بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضر ہوں جی میں تاشمین کے دستحان کے ساتھ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی افزو مان میں رکھے آج جو ریسیپی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہے کچنار کی سبزی کچنار بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اس کو تو یہ گاؤں میں زیادہ تر لگتی ہے تو بڑی بہترین ہوتی ہے تو یہ ہم نے ایک کلو کچنار لے لی ہے دو میڈیم سائز ٹماتر ہیں ہمارے پاس ایک میڈیم سائز پیاز ہے اور یہ ایک تیز پاتھ اور ایک کالی الائچی اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ آف کپ ہم نے اوئل لے لیا ہے اس میں ڈالیں گے پہلے یہ تیز پاتھ اور الائچی اس کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے پیاز شامل کریں گے اوئل میں کچنار زیادہ کیمے کے ساتھ بنای جاتی ہے چکن کے ساتھ بھی کچھ لوگ اس کو بناتے ہیں لیکن آج ہم اس کو ایسے ہی بنایں گے without چکن اور کیمہ ابھی ہم ہاف ٹی سپون اس میں سوے زیرا شامل کریں گے اب ہم اس میں لیسن ندرک شامل کریں گے جو ہم نے کوٹ لیا تھا یہ ون ٹی بل سپون پریش لیسن ندرک ہے اچھی طرح مکس کریں اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کوک کریں گے پھر باقی مسالیں شامل کر لیں گے ساتھ ہی جب ایسا لائٹ سا گولڈن ہونے لگے تو پھر آپ کو باتا شامل کر لیں اب ہم اس میں باقی مسالیں شامل کر لیں گے ون ٹی سپون ہم نے نمک شامل کیا ہے ہمارا نمک تیکھا نہیں ہے زیادہ جو آپ کا اگر تیز ہے تو تھوڑا کم ڈال لیں ون ٹی سپون ہم نے لال میرس پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلوی پاورڈر ڈالا ہے ٹو ٹی سپون ہم اس میں دی شامل کریں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو دہی کا پانی اچھی طرح ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں پھشک دھنیاں ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم نے اس میں دھنیاں ڈالا ہے اور دو ہری میرچیں بھی ہم نے کٹ کر کے ڈالی ہیں اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے اور پھر آپ سبزی شامل کر لیں گے دھنیاں کے ساتھ اچھی طرح ہم نے مسالیں کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں سبزی ڈالیں گے سبزی ہم نے ساری مسالیں میں ڈال لیا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو سلو فلیم پہ کور کر کے کک کریں گے تقریبا ناٹھ منٹ تک ہم نے اس کو سلو فلیم پہ کک کیا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو مزید کک کرنا ہے یہ ابھی گلی نہیں ہے اسے ہم اس کو سلو فلیم پہ کک ہونے دیں گے سلو فلیم پہ ہم نے دس منٹ اس کو کور کر کے کک کیا ہے سبزی ہماری تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں سبزی ہماری تیار ہو چکی ہے یہ لازمی آپ کو پسند آگیا آپ اس کو ٹرائے کریں اگر تو یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں